امیر علیہ السنت کی خدمت میں عرضی ہے کہ جو جنت میں نوجوان ہوں گے ان کا قدر کتنا ہوگا اس کے بارے میں برہ کرم رہنمائی فرما دیں تو سنا ہے کہ وہ بابا آدم علیہ السلام کے قدر کے برابر جنتی سارے نوجوان ہوں گے برہ کرم اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنت میں جائے گا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور ساٹھ ہاتھ لمبا ہوگا آدم علیہ السلام کے بعد لوگوں کی خلقت کم ہوتی گئی یہاں تک کہ اب بہت چھوٹے قدر کا انسان ہوتا ہے بہت چھوٹے قدر کا انسان ہوتا ہے یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے یعنی فرما نے رسالت نہیں ہے یہ اس کی وضاحت ہے تو بہار شریعت سولہ حصہ چار سو چون پرسے یہ روایت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تو پتہ چلا کہ ساٹھ ہاتھ لمبا ہوگا ساٹھ ہاتھ ایک ہاتھ چونے وہ آدھے گز کا ہوتا ہے تقریبا ساٹھ ہاتھ اس طرح ہوتا ہے یہ انگلی کا بیچ کی انگلی کا جو سرہ ہے نا یہاں سے لے کر یہ جوڑ تک ایک ہاتھ کہلاتا ہے یہ تقریبا آدھ گز یا آدھ میٹر آدھے میٹر کہ تقریبا ہے تو اس میں بھی تقریبا نہیں آ جائے گا تو تقریبا تیس گز یا تیس گز کے آس پاس وہ قدزی ہوئے نا جنت میں ہوگا اور سب جوان ہوں گے تیس برس کے ہمیشہ معلوم ہوں گے ترٹی ایئرز صلو علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد